السلام علیکم فرینڈز جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں فیسٹیولز سٹارٹ ہو گئے ہیں فیسٹیولز پر ہمارے گھر پر مٹھائیاں نہ بنیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بیسن کے لڈو کی ریسپی جو جا ایک جانی مانی مٹھائی ہے اسے بنانا بہت ہی آسانی بلکل ہلوائیوں کی طرح بن کے تیار ہوتا ہے تو ریسپی دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بل آئیکن کے ساتھ ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ سے ملس رہا ہوں تو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے ڈیر سو گرام شگر پہلے ہم نے چینی کا پورا بنانا ہے ہم نے ڈیر سو گرام شکر لی ہے اس میں ہم ڈالیں گے تین بڑے چمچ پانی پانی ہم نے کم ہی رکھنا ہے اب ہم اسے میلٹ ہونے دیں گے شگر کو اچھے سے میلٹ کر لیں گے ہم اسے ویسے تو بازار میں ایزلی آویلیبل ہوتا ہے شکر کا بورا پر ہم اسے گھر پہ بنائیں گے یہ دیکھیں میلٹ ہو گئی ہے اب ہم اسے اچھے سے کرسٹلائز ہونے تک واپس اسے بکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ببل ہونے لگیں گے پکاتے پکاتے سے یہ دیکھیں اب اس نے پین کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو اب ہم اس کی فلیم کو آف کر دیں گے ہمیں یہی کنسسٹنسی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیدر ہونے لگا ہے ہم ہم فلیم کو سوچ آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح دیکھے گا میں آپ کو دیکھاؤں گی یہ دیکھیں واپس سے کرسٹل ہو گیا ہے ہمارا چینی کا بورا بلکل تیار ہو گیا ہے اس میں لمس ہو تو آپ اسے میش کر لیجے گا یا آپ ایک بار گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اب ہم لیں گے ایک ہیوی بارٹم ویسل اس میں ہم ڈالیں گے ڈیر سو ایمل دیسی گھی بلکل بھی ہاتھ رکھنا نہیں چاہیے آپ کا نہیں تو یہ جل بھی سکتا ہے جس سے ہمارے لڈڈو کا ٹیسس خراب ہو جائے گا بلکل ہم کنٹینیوزلی چلاتے ہوئے اسے بھونیں گے جب تک یہ گھی نہیں چھوڑ دیتا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا اگر میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور سے کر لیجے گا تقریباً اسے لگے گا پندرہ سے بیس منٹ پکنے میں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے گھی چھوڑ دیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا مجھے اسمیل بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے اب ہم اس کی فلیم کو آف کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا کلر آ گیا ہے اس میں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چینی کا بھورا جو ہم نے بنا کے ویڈی کیا تھا اسے مکس کریں گے ساتھی ساتھ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے آدھا چھوٹا چمچ الائچی کا پاودر اسمیل اور ٹیسٹ کے لیے پھر اسے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح دیکھے گا اب ہم اس کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے پوری طرح سے بلکل گرم نہیں ہونا چاہیے بہت اچھے سے تھنڈا کرنا ہے ہم نے اسے تھنڈا ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح دیکھے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اب اپنے ہاتھوں کی ہیلپ سے ہم اسے رول کریں گے یعنی کہ ہم اسے سپھیریکل شیپ دیں گے بولٹ بنا لیں گے ہم نے اس کے لڈو بنا لینا ہے ہم نے دیکھیں اس طرح سے کتنے مزیدار دیکھ رہے ہیں آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے سارے بنا کے ریڈی کر لینے ہیں بہت ہی اچھے سے ہاتھوں کو اچھے سے دبا دبا کے آپ چاہے تو اس میں ڈرائی فروٹ بھی مکس کر سکتے ہیں پر بیسن کی لڈو ایسے زیادہ مزیدار ہوتے ہیں اس لئے میں ایسے بنا رہی ہوں تو ہمارے بیسن کی لڈو بلکل تیار ہے کھانے کے لیے میں ایسے آلمنٹس کے ساتھ گارنش کر رہی ہوں آپ چاہے تو اپنے فیورٹ نٹ کے ساتھ گارنش کریں یہ بہت ہی بڑیاں سے دکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میری ریسپی آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کریں فیملی فرنس میں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں ایک امیزنگ اور انٹرسٹنگ سی ریسپی کے ساتھ میں آپ کو جلدی ملوں گی till then خدا حافظ